چھوڑ لینا آسان ہے کہہ دینا آسان ہے کیفاً موت اندرک کیا ہوا ہے جنابِ قاسم یہ جواب دے رہے ہیں امامِ حسین پوچھ رہے ہیں اے بیٹا کیفاً موت اندرک تیرے نسٹی موت کیسی ہے پوچھے درہا عام طور پر ہم لوگوں میں سے کسی سے کہ موت کیسی ہے آپ کے لیے ہر آدمی اپنے جواب دے دی رہا ہوں بھی امامت کیسی ہے لیکن وہ آدمی جو مسافر ہے اس کا جواب اور ہوگا جو ہم رکاب ہے اس کا جواب اور ہوگا جو مولا نمانہ کی رکاب لوگ وہ ہی کہہ گا جو جنابِ قاسم یہ ہے کیونکہ جنابِ قاسم کے مکتب کا پناہ ہوا ہوا جنابِ قاسم نے کیا کہا یہ کہا کہ شہد جیسی ہے یہ کہا شہد کو قاسم نے مثال لے کیا ہے احلا من الاصل شہد جیسی نہیں تم لوگ سمجھتو کہ شہد سب سے زیادہ شیری ہے میں رکابِ حسین میں ہوں میں سمجھتا ہوں موت سب سے زیادہ شیری ہے موت جو سب کے لئے تلخ ہے جنابِ قاسم کیا گیا ہے کہ میرے نہیں ہے شہد سب سے زیادہ شیری ہے کتنا بڑا پیغام ہے کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ رکابِ امام حسین میں ہو تو یہ دیکھو کہ موت تمہارے لئے کیسی ہے موت کے بارے میں تمہارا پہ سمجھتا ہے وہ موت جو رکابِ حسین میں ہوئے جو رکابِ صاحب و جمال میں ہوئے اگر اس کے لئے اعتباس آپ کا جو سٹرٹمنٹ ہے وہ آپ نے احساس کر لیا ہے تو مبارا پہ سمجھتا ہے اور نہیں تو اس تک پہنچنے کی کوشش کریں کونسی چیزیں تو رکابت ہیں uhm سب سے اہم رکابی یلی ہوا اور آدس burdens ہیں ários کا طاہر نہ ہونا ہے کان کا طاہر نہ ہونا ہے آنک کا طاہر نہ ہونا ہے ہاتھوں کا طاہر نہ ہونا ہے پیڑوں کا طاہر نہ ہونا ہے قلب کا طاہر نہ ہونا ہے اگر نہیں ہے تو طاہر کیجئے اس کو اس طہارت کے لئے معنی دھوڑی چاہیئے یہ جانہ پاہنچ سے دھوڑی طاہر ہوگئے ہیں یہ تو احد ثب basic سے بھائیں سباوتی ہیں وہ اہت سباتں سے باگ cooperتی ہیں کہ وعدہ کھیجئے حسین ابن علی سے کہ اگر اب تک ہم ہم سفردے تو اب ہم آپ رکاب ہوں گے آپ کی آج کے بعد سے آپ کے بیٹے کے لیے ہم ہم سفر نہیں ہیں ہم رکاب ہوں اس کا طریقہ کیا آپ نے بتوجہ کرے ہر وہ چیز جو ساتھ و سمان سے دور کر رہی ہے اس سے پرہنس کیجئے ہر وہ چیز ہے اگر مسئلہ مثال کو بلا مبالغہ اگر فرض کرے روایت بھی یہ کہتی ہے نا روایت کیا کہتی ہے کھانے کے لیے دکھانا کھاتے ہیں دفتر خان بھی بیٹھتے روایت کیا کہتی ہے پیٹ بڑھ کے کھانا کھاؤ کیوں کہتی ہے روایت یہ سے ہٹ کے روایت یہ کہتی ہے کہ جب پیٹ پیسوس کرو کہ کچھ خالی رہ گیا ہے ہاتھ چھوڑو کیوں تاکہ تمہیں اپنی ہوا اور حوث میں کنٹرول آ جائے کتنی ہی راتیز علاقوں نے ہوں اور انہی وہ کو نے جانا پھلا دکھا اپنے اپنا ٹیسٹس ہی جلو پہتا ہے دل بہت چاراک اور تھنڈا پانی پیئے نہ پیئے ذرا دیکھیں پھر نہ پیئے تھنڈا پانی تھنڈا پانی پیگے اتنا تا گھرم پانی پیگے لے گئے صحت کے بات کرنے ہوں دیکھیں کتنا اس کو کنٹرول لے آپ کو اپنے اوپر کھانا اور پانی کتنی سالی سی چیز ہیں لیکن کیا ہے باقادہ آپ کا سٹیٹمنٹ ہو جائے گا خود ہو جائے گا آپ کتنے آگے پڑھ رہے ہیں انسان کا وجود طاہر ہوتا ہے امام زمانہ کی بارکہ میں وعدہ کرنے سے خائب زمان کی بارکہ میں اہب کرنے سے انسان کا وجود پاک ہوتا ہے امام حسین پر گھریا جائے مولا حسین نے گھریا انسان کو پاکیزاد ہوتا ہے پاکیزاد ہوتا ہے ایک دن نہ کہوں آپ کی آسے ہو گئے آمادہ ہے نا آپ روڑی کتنے پہلی آج دلنا تو یہی ہے کہ سال بارکم بھی گزر گئے فورکاسٹ ہے کچھ بارش ہو گئے کچھ اور ہو گئے پانی دیکھیں کیا یہاں رہتا ہے یہ پرستہ ہوا پانی دیکھ کر کچھ پیاسے گھرے یاد آتے نہیں آتے کچھ سوکے گھرے یاد آتے نہیں آتے مختل یہ کہتا ہے کہ امام حسین پر دو محرم کو پانی بند ہو گیا ساتھ کو پانی ختم ہو گیا ساتھ کو پانی ختم ہو گیا امام کے خیام میں آپ معلوم ہیں جب دو محرم کو پانی بند ہوا ہے تو امام کے پاس اتنا زخیرہ تا ظاہر ہے امام نے سب کا ریاض کرنا تھا امام جناب عباد جیسے لوگ جناب زینب اور جیسی بیدیاں یہ پانی نہیں پی رہی ہیں صرف اس لیے کہ ایسا اللہ ہوں کہ پانی ختم ہو جائے اور بچے پیاسے رہے جائے محرم شان کب سے پیاسے ہیں اور نفسیات کے معاہر کہتے ہیں کہ انسان کی پیاس میں معلوم ہے سب سے زیادہ اضافہ کب ہوتا ہے گرمی سے اضافہ ہوتا ہے پانینا پیلے سے اضافہ ہوتا ہے معلوم ہے سب سے زیادہ اضافہ کب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جتنا انسان کا زخم لگے اور اس کا خون پڑے جتنا جتنا انسان زخمی ہوتا چلا جاتا ہے اتنی ہی پیاس میں اس کی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اب آپ احساس کر پکتے ہیں کہ حصرِ آشور حسین کتنے پیاسے ہوتے ہیں لیکن ایک جملہ آپ کے حصروں کے تفسر دے معلوم حسین سے معلوم مولا آپ کے اوپر بہت پیاس کا غلوہ ہوا ہوا لیکن مولا سب سے آشور کے بعد آپ کا مسئلہ تو حل ہو گیا لیکن کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ زینب کب تک پیاسی سیدے سجاد کب تک پیاسے رہے اے اتنا پانی اور اتنا کھانا آتا تھا کہ جب کسی نے دیکھا کہ جناب زینب بیعت کے نماز پڑھ رہی ہیں تو سیدے سجاد میں پوچھا اب ایبو کی اممہ یا بیعت کے نماز شب پڑھنے کا فلطفہ کیا ہے فرماتی ہے بیٹا اتنا کھانا اور اتنا پانی آتا ہے کہ بچوں کو پورا ہو جائے کافی ہے آپ کی آسوں آپوں میں آسو آگئے حزیدوں میں نے امام حسن کے دونوں بیٹوں کی مصیبت پڑھنی ہے جناب عقاسم ابن حسن کی بھی مصیبت پڑھنی ہے اور جناب عبداللہ ابن حسن کی بھی مصیبت پڑھنی ہے جناب عقاسم کا سلسلہ تو آپ شبہ سے سنی رہوں گے وقت ایک یا دو عمر رہنے بدار کر جناب عبداللہ ابن حسن کی مصیبت آپ بھی خدمت نبیش کروں اور آپ سے اجازت کہوں علی تو یہ بتائیے آپ کو معلوم ہے جب امام حسن کا آسلی مصد تھا تو سارے پہنباری رو رہے تھے کسی کو امام حسن نے منع نہیں کیا رونے سے جناب امام حسن کی جگر کے ٹھوڑے پو سے نکل رہے ہیں لیکن کسی کو منع نہیں کر رہے رونے سے لیکن جیسے ہی حسین ابن علی کو روتے دیکھا فوراں پر بھائیہ حسین تم مجھ پر گریہ مت کرو حسین نے پوچھا بھائیہ حسین ہرے پیدا گریہ گھرنا تو پرشنا گرا کیوں ہے فرما تکلنا یوم یوم قیامہ عبداللہ اے حسین میرا جیسا تیر کسی کا نہیں حسین تجھ پر جو مصیبت میں بھائیہ ہے وہ کسی بھائیہ ہرے بھائیہ اللہ اخبار پھر وہ غرط آیا پھر وہ غرط آیا کہ جب شہدادہ چچا کی حقمت میں جانا ہے تو صحیح جانت میں جیسی ہے چچا اجازت نہیں دیتے تین یا چار مرتبہ چچا کی حقمت میں قاسم گئے ہیں لیکن اجازت نہیں دیتے ماں ان میں فروا پوچھتی ہے بیٹا قاسم کیا ہوا جو اب تک شکیر میں ہی ہوئے فرما تے ہیں چچا سے اجازت تلقی چچا اجازت نہیں دیتے اللہ اکبر عجیب ماں اے گربلا کی عجیب ماں بے گربلا کے آپ کو معلوم ہے جناب ان میں فروا نے فرمایا بیٹا تمہارے ہاتھ پر تمہارے مرمانے ایک تعویز مانا ہے آپ سے سوال ہے بچوں کے ہاتھ پر تعویز کون مانتا ہے اور کیوں مانتے ہیں بچوں کے ہاتھ پر تعویز بچوں کی جان کی حبادت کے لئے مانا جاتا ہے عجیب محبت ہے حسن کی حسین سے حسین کے لئے اپنے بچے کے ہاتھ مانے جان کی اگرازت پر یہ نہیں بلکہ شہادت کے لئے تعویز باتا عجیب خاصل ابن حسن نے صدام تعویز ہونا وہ نامہ دے کا خوش ہو گیا بچہ یہ بچہ وہ ہمیشہ حسن آنا وہاں کو پسند کرتا ہے ہم دوڑتے ہوئے چترہ کی جزمت میں گئے عجیب حسین نے حسن کی تحریف کو دیکھا وہ بھائی کی تحریف کو دیکھا وہ بھائی کی نشان کو دیکھا اللہ اکبر مقتل کہتا ہے دو دو چھتا بکی جیسے مدرگی ہوکے اتنا دوئے اتنا روئے کہ بچ کر گئے اللہ کیسے خوش میں آئے مجھے معلوم نہیں خوش میں لانے کے لئے کبھانی چاہنا پڑتا ہے اللہ اکبر قاسم مقتل کی طرف گئے قاسم قاسم نے جن کی لیکن حدیثوں وہ وقت آیا کہ قاسم گھوڑے سے زمین پہ آیا اے چچا میری مدر کیجئے چچا حسن دوڑے ہم پاک دوڑے اے کھولوں کی حنسل میں اے حسن کا لار کھولوں کی تاپے پاک دوڑے پاک دوڑے بیٹھا میرے لیے بڑی مصیبت ہے تُو نے مجھے اپن گھرا میں تریباً ان کو نہ آسکا حدیثوں آپ نے گھنیا کرنیا ایک مندل پر اللہ نے دیتی ہے آپ کے آسو امام زمانہ کے رمان میں حوال کرنا ہے آپ کے معلوم ہے اے نرابِ فاطم تو شہید ہو گئے نرابِ اپنال بھی شہید ہو گئے نرابِ علی ازغر بھی شہید ہو گئے حسین جنگ کیے جا رہے ہیں پھر وہ وقت حلحاب جب حضبِ فیبی سے نلائی حسین شہیدہ آپ کے دو حد دکھا چکے حسین اب سبر کے دو حد دکھاؤ حسین حسین محراب میں ہے اور اب وہ عالم ہے کہ اب حسین آخری وقت ہے اس عالم کو آپ کو معلوم ہے مقتل کہتا ہے شہید مدارین لکھا ہے خیمے سے ایک بچہ یہ مندل دیکھ رہا ہے جس کو عبداللہ علم پر حسن کہتے ہیں یہ بچہ چاڑے گیارہ سال پر ہے آپ کو معلوم ہے جب اس نے دیکھا کہ چچا کو دشمنوں نے گیر لیا چچا کو رشے پہ دشمنوں نے گرا دیا یہ مقتل میں دورا ہے دشمنوں کو جیرتا ہوا اب انہوں نے حسین دکھایا ہے اب انہوں نے حسین کے سامنے آگل دشمنوں کو چلاگے کرتا ہے اب اندار جو تم نے میرے چچا پہ اپار کیا ایک دشمنوں نے دنوائے چلائی اتنا نادان ہے ہاتوں نے دنوائے پر ہوتا آہ ہاتھ رہا ہے میں سمنے بچے کے حرب ہے آہ گیا بچہ چچا گے سینے پھگیرا بچہ چچا گے سینے پھگیا موسیقی